سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ قیون ہند دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکریلین توتے ہیں اور یہ آپ بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کو گھر میں رکھنا بہت ہی ایزی بھی ہے اور اس سے آپ ہر مہینے پندرہ بیس ہزار تک کما سکتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے آپ اس کا سٹپ بنا سکتے ہیں اور اس کا گھر میں اتنی جگہ بھی یہ نہیں گیر تھا بس خالی آپ کو ایک یہ اس کے لئے ایک پرنجرہ بنانا ہوتا ہے یا اس کو ایک ویلڈر سے آپ کو ایک اس کے لئے یہ گھر بنانا ہوتا ہے باقی یہ نفتی کے برتن آپ کو پچاس ساتھ اپے میں مل جاتے ہیں وہ خریدنے ہوتے ہیں اس سے آپ آسانی سے آگر آسانی سے ہر مہینے پندرہ بیس ہزار تک یہ آپ کما سکتے ہیں تو اس کا خرصہ بھی یا کوئی انویسمنٹ بھی اس کے لئے اسی نہیں چاہیے بس خالی آپ کو پہلے دس پندرہ ہزار سے شروع ہو کے یہ پھر آپ کو ہر مہینے کما کے دے گا تو اس کے لئے آپ کو جو سامان چاہیے وہ یا اس کا جو خوراک اس میں ملتا ہے تو وہ ہے باجرہ گندم اور گاس وغیرہ یہ کچی ہیں اور یہ بہت آسانی سے اس کا گھر میں بریڈنگ ہوتی ہے یا اس کو انڈے دیتی ہے اگر آپ ایک تین چار جڑوں سے یہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ دو تین مہینے بعد آپ اس سے ہر مہینے پن ربیس ہزار تک سما سکتے ہیں تو دوستو آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے دو تین قسم کی اور بھی پرندے رکھے ہوئے ہیں اور اس نے بھی بچے اور انڈے دینا شروع کر دیا ہے لیکن ضروری بات میں نے آپ کو اس میں یہ بتانی تھی کہ آپ کو یہ آسٹریلین توتے آج کل اس کی بہت ڈیمانڈ چل رہی ہے اور آپ جیسا میں نے بھی اس کو دو تین جڑوں سے شروع کیا تھا اور آج ماشاءاللہ یہ پندرہ بیس جڑوں تک اس کی تعداد پہنچ گئی ہے یہ بہت جلدی سے بہت تیزی سے انڈے دیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں تو اس کو ابھی ایک دو مہینے پہلے میں نے پندرہ بیس ہزار اس سے زائد اس سے بیچے بھی ہیں تو آپ بھی اس سے بہت زیادہ پائدہ ہوتا سکتے ہیں اور ہاں دوستو اگر اس میں آپ ٹھوڑی سی جگہ ٹھوڑی سی زیادہ پلی جگہ میں اس کو رکھتے ہیں تو یہ پھر اور بھی زیادہ تیزی سے بچے اور انڈے دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تو اس کے لئے تین چار میٹر میں یہ گھر بنایا ہوا ہے آپ اس سے آپ یہ گھر اس کا لکڑی کا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت چیزی سے بن جاتا ہے اس کا یہ اور بعد میں آپ کو صرف خالی اس میں دو تین جوڑے اسٹیزن یہ توتے یا انگلیس میں اس کو بڑ گیز بھی بولتے ہیں آپ میں چول دینے ہیں باقی اس میں یہ خالی باجرا کاتا ہے گندم بھی کاتا ہے اور آپ کو دن میں ایک دو دفع پانی ڈال کے اور کچھ گاس وغیرہ بھی اس پرنگرے میں اس کے ساتھ رکھ دیں تاکہ یہ اس سے بھی یہ گاس سے بھی کچھ نہ کچھ کا سکتے ہیں باقی جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ اس کو جتنا زیادہ جگہ میں یا کلی جگہ میں رکھیں گے یہ اتنی ہی تیزی سے بچے اور انڈے دیتے ہیں تو یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ آج کیا ویڈیو میں ایک مشورہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو گھر میں شروع کرتے ہیں چھت پہ کہیں پہ بھی تو یہ آپ کو انشاءاللہ آٹھ دس ہزار میں انویسٹ کر کے آپ دو تین مہینے بعد اس سے ہر مہینے پندرہ دیس ہزار تک یا اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں آسانی سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور منفرد قسم کے اٹھوتے ہوتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ آج کل اس کی بہت ٹرینڈ ہے اور بہت لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے میرے اس ویڈیو میں کامنٹ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے یا میرے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں میں نے اپنا ایمیل نمبر دیا ہوا ہے ایمیل ایڈریس تو آپ اس پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اگر کسی کو یہ چاہیے تو مجھ سے رابطہ ایمیل ایڈریس پہ بھی کر سکتا ہے یا اس ویڈیو کے کامنٹ بات میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ منفرد اور بہت نایاب نسل کے اسٹریلینٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بیٹھ سکتا ہوں تو جس جس کو چاہیے انشاءاللہ وہ مجھ سے ایمیل کے ترو یا ایسے ویڈس اپ پہ کامنٹ بات میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ تو میرا آپ کے یہی مشورہ ہوگا ہے کہ آپ اس کو گھر میں پال کے پر مہینے دس پندرہ بیس ہزار کما سکتے ہیں آسانی سے موسیقا موسیقا